میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھئے فائبر غزہ کا وہ حصہ ہے جو ہم کھاتے تو ضرور ہیں میڈے میں سے گزر کے انٹسٹین میں سے گزرتا ہے لیکن یہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتا یعنی بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جیسے پروٹینز ہیں فیٹس ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں وہ ہماری خوراک میں سے چھوٹی آن میں جا کے جذب ہو کے ہمارے بلڈ میں جا کے ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن فائبر وہ چیز ہے جو اس میں اس کا ایک قسم کا ریزیڈو یا اس کا پھوک ہے وہ آگے چل جاتا ہے وہ پخانے کے رسے سٹول کے رسے وہ خارج ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پخانے کو بلک پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آسانی سے انٹسٹین موو کر سکے اور آسانی سے پخانہ آ سکے ایک تو اس کے بارے میں آپ کا شاید یہ ویو بنا ہوتے یہ غزہ کا وہ حصہ ہے جو کہ ویسٹ جاتا ہے جو ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتا تو ایک قسم کا یہ ویسٹ ہے بٹ ایکچولی ایسا ہے نہیں فائبر ہماری غزہ کا بہت ہی امپورٹن حصہ ہے اس کے بہت اچھے اچھے رولز ہیں میں بتاؤں گا آپ کو تو پہلے تو اس کی کچھ مثالیں بتا دوں مثلا جو گندم ہے گندم کو ہم نے اس کا آٹا بنا لیا اگر اس کو اب چھانے نہ پورے کے پورے آٹی کے روٹی بنائے تو اس میں ایک وہ جو ایک حصہ ہے جو کہ اس کی سیر کی لیئر ہے وہ جو ہے وہ حضم نہیں ہوتا وہ چونکہ سیلیلوز ہے سیلیلوز ایک ایسی چیز ہوتی جو کہ ہمارا میدہ جذب نہیں کر سکتا حضم نہیں کر سکتا فائبر ہے وہ ہو گیا پھل جتنے بھی ہے پھل جو ہے اس کے اندر بھی فائبر ہوتا ہے پھل میں سے پانی پھل میں عام طور پر پانی ہوتا ہے اور جوس ہوتا ہے جو اس میں مٹھاس ہوتی ہے پلس اس کے اندر بہت سارا فائبر ہوتا ہے جو اس کو وہ کرنچینس دیتا ہے جو کہ وہ بھی فائبر ہمارے میدے میں سے گزر کے آگے چلا جاتا ہے سبزیاں بہت ساری جو ہیں جو گرین لیوی ویجیٹیبلز ہے پالک ہے ساگ ہے یہ فائبر ہے جو مولی گاجر ہے شلغم ہے ٹیماتر ہے اس کے اندر بہت سارا فائبر ہے تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کھانے والی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ انصر فائبر کا ہوتا ہے جن چیزوں میں فائبر نہیں ہے مثلا چکنائی اگر آپ لیلیں دودھ لیلیں دہی لیلیں گھی لیلیں مکھل لیلیں چیز لیلیں ان میں فائبر نہیں ہوتا یہ تمام کا تمام ہاری غزہ کا جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اسی طریقے سے جو ڈرنکس ہیں میٹھی چیزیں ہیں جو سکروز ہیں چینی والی چیزیں جتنی میں ہیں اس کے اندر فائبر نہیں ہے اور یہ جو بہت ہی پلین کاربو ہائیڈریٹس آج کال ہیں مثلا جو وائٹ بریڈ ہے بسکٹس ہیں ان کے اندر بھی فائبر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو فائبر اچھا میٹ جتنے بھی ہیں یہ بڑا امپورٹن ہے جتنے بھی میٹ ہیں اس کے اندر بھی فائبر نہ ہونے کے برابر ہے یعنی بڑا گوشت ہے چھوٹا گوشت ہے مرگی گوشت ہے فش ہے اور سی فورز ہیں ان تمام میں بھی فائبر کا جو کومپنیٹر بہت کام ہے تو دوسرے لفظ میں فائبر جو ہے وہ موسٹ ہی ہمیں جو ویجٹیبل اور فروٹس میں سے ملتا ہے اور جو نباتاتی چیزیں ہیں ان میں ملتا ہے گندم کے علاوہ جتنے بھی دانے دار چیزیں ہیں چنے ہیں دالے ہیں ان میں بھی فائبر ہے اور ایک سب سے بڑی مثال فائبر کی وہ ہے اسب گول اب اسب گول ایک ایسے چیز ہے جس کو میں یہاں تھوڑا سب مزید ڈسکس کرنا چاہوں گا اسب گول کا جو چھلکہ ہے وہ بلپیور فائبر ہے تو میرے خیال میں ہماری غزہ میں نوملی تو اسب گول کا استعمال نہیں ہوتا یا بہت کام ہوتا مجھے اٹلیس نہیں پتا کہ اسب گول کا ہماری نومل غزہ میں کچھ رول ہے لیکن اس کا جو چھلکہ ہے وہ مل جاتا ہے وہ آپ کو ایک فارمیسی پہ بھی مل جائے گا وہ آپ کو ایک جنرل سروپ بھی مل جائے گا اگر آپ کی غزہ میں نومل غزہ میں فائبر کا استعمال کم ہے تو پھر آپ کو اسب گول کا چھلکہ لینا چاہیے تو نومل خوراک میں اگر آپ کا فروٹس اور ویجٹیبل اور سیلیڈز کا استعمال مناسب ہے تو اور آپ روٹی انچھنی آٹے کی کھاتے ہیں تو پھر تو آپ کو فائبر وہاں سے مل گیا ہے لیکن اگر آپ کا کھانا زیادہ ریفائن فوڈ ہے تو پھر آپ اسب گول کا چھلکہ ایک بڑا چمچ ڈیلی لے سکتے ہیں ایک یا دو بڑے چمچ ڈیلی لے سکتے ہیں اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ مشرف ہوئیتے ہیں میری جو کومن سینس ہے جو میں جس سائنس پر بلیو کرتا ہوں اس کے مطابق ایک خاص مقدار جو کہ ایک یا دو ٹیبل سپون ہونجی اس سے زیادہ میرے خرم میں فائدہ مند نہیں ہے اس سے زیادہ آپ اس سب گول کھائیں گے سمپل جو سب سے آسان طریقہ لینے کا تو یہ ہے کہ ایک بڑا چمچ مو میں ڈالیں اوپر سے پانی کا بڑا سا گھوٹ لے لیں اسی طریقے سے اگر آپ کو دو چمچ کی ضرورت ہے دوسرا چمچ مو میں ڈالیں پھر دوسرا گھوٹ لیں اور اس کے بعد پانی کا پورا گلاس پی لیں تاکہ وہ آپ کے اندر پورا ڈالوٹ ہو جائے اسٹرمک میں ہو جائے تو کھانے سے پہلے لینا یا کھانے سے بعد لینا کوئی فرق نہیں پڑتا پھانک کے لینا یا پانی میں ڈیزولو کر کے لینا یا دودھ میں ڈیزولو کر کے ملا کے یا دہی میں ملا کے لینا کوئی فرق نہیں پڑتا اور صبح لینا شام لینا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنا کوئی نہ کوئی روٹین بنا لیں تاکہ آپ کوئی بھی چیز جو روٹین کے مطابق چلتی ہے وہ چانس ہوتا ہے کہ وہ پھر مس نہیں ہوتی تو بیس یہ ہوگا کہ میرے خیال میں پھانک کے پانی پینے کا مجھے یہ ایڈوانٹیج لگتا ہے کہ اگر آپ دودھ میں ملائیں گے دہی میں ملائیں گے ممکن ہے کبھی گھر میں دہی ہو یا کبھی نہ ہو تو پھانک کے پانی پینہ تو پانی تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے تو اسب گول کا چھلکہ رکھیں اور پانی پینے تو یہ بہری مفید چیز ہے ایک اور بات کی میں وضاحت کرتا جاؤں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسب گول ہے یہ ان کے جوڑوں کو تکلیف دیتا ہے یا ان کو سانس کی تکلیف دیتا ہے یا کھانسی کر دیتا ہے میرے خیال سے اس میں کوئی سچائی نہیں کیونکہ سائنس کے مطابق ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی سب سے آسان طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ تو خون میں جاتا ہی نہیں اس کا تو فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ یہ بس میدے کرسے خارج ہو جاتا ہے جو چیز خون میں جائے گی نہیں بوڈی میں جائے ہی گی نہیں تو اس کا تو کوئی بھی برا سر نہیں آئے گا تو اس لیے آپ کو اگر فائبر کی ضرورت ہے تو آپ پورے حوصلے کے ساتھ اسب گول کا استعمال کریں اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے سانس کی تکلیف ہے تو اس کا اپنے طور پر علاج آپ اپنے ڈاکٹر سے کرائیں لیکن اس گول کھانے سے آپ کی جوڑوں کی تکلیف نہیں بڑھتی اچھا کچھ لوگوں میں اسب گول کا چھلکہ جو ہے وہ ایک گیس بناتا ہے تو اس لیے کچھ ہمارے پاس دوسرے بھی فائبرز ہیں جو گندم کا جو چھلکہ آتار کے چوکر ہے وہ بھی مل جاتا ہے وہ بھی آپ فائبر کے طور پر لے سکتے ہیں اچھا ایک کونسپٹ ہے لیکوڈ فائبر فائبر سے مراد تو عام طور پر ایک فیزیکل چیز آتی ہے جو کہ سالڈ ہے لیکن لیکوڈ فائبر بھی ہے اس کی مثال ہے لیکچولوز یا سوربیٹور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بھے وہ کاربو ہائیڈریٹس لیکن یہ ہمارے میدے اور لیکوڈ فار میں آتے ہیں سرب کی فار میں آتے ہیں لیکن ہمارا میدہ اس کو جذب نہیں کر پڑتا تو چونکہ وہ جذب نہیں کر پڑتا تو یہ کام ایزیکلی فائبر والا ہی کرتا تو اگر آپ کو اس سب گول کا چھلکہ نہیں سوٹ کرتا ہے یہ آپ نہیں لے پاتے تو آپ یہ لیکوڈ فائبر لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ہم دونوں بھی دیتے ہیں لیکوڈ فائبر بھی اور یہ اسب گول والا فائبر بھی تو فائدے کیا ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں ایک تو یہ ہمارا جو سٹول ہے وہ اس میں ایک تھوڑا سا کوئی یہ نہ ہو فائبر نہ ہو تو قبض ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے تو قبض ایک بڑی اچھی بیماری ہے تو اسب گول کے چھلکے سے یا فائبر کے اسعمال سے آپ کو قبض نہیں ہوگی آپ کا پکھانے کا سائز بہتر ہوگا اور وہ سوفٹ ہوگا وہ قبض بھی نہیں کرے گا اور اور جو قبض کی وجہ سے فردر کمپلکیشن ہوتی ہیں پائلز ویرا ہو جاتی ہیں نیچے پکھانے کی جگہ بھی زخمان جاتے وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ایک تو یہ بڑا اس کا فائدہ ہے دوسرا جو کولیسٹرول وغیرہ ہے جو کولیسٹرول اور فیٹس ہے اس کے خون میں جذب ہونے کو یہ کم کر دیتے ہیں اور کچھ کولیسٹرول کو کچھ فیٹس کو اپنے ساتھ لے کے پکھانے میں خارج ہوتے ہیں ہم اس کو بھی ایک فائدہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو ہماری انٹسٹائن کے اندر جو جرمز ہیں انٹسٹائن کے اندر ہماری ایک پوری فوج ہے جرمز کی جو کہ ہماری حفاظت کے لیے ہماری امیونٹری کے لیے اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کے لیے یہ نریشمنٹ ہے جو فائبر ہے وہ جب کھاتے ہیں تو ہمارے جرسیم جو ہلدی جرسیم ہے ان کو گروتھ ملتی ہے جب ان کو گروتھ ملتی ہے تو جو باہر سے آنے والے جرسیم ہیں ان کو وہ نہیں آنے دیتے بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہیں بہت زیادہ آہ مایکرو نیوٹرینٹس ہیں جو کہ ہمارے جو جرسیم ہیں ہلدی جرسیم وہ ہمارے لیے بناتے ہیں وہ فائبر کی مدد سے وہ چیزیں بناتی ہیں اور وہ جذب ہو کے بلڈ میں آتے ہیں ان کے بہتہاشا قسم کے باڈی پہ ایفیکس ہیں تو ان اس لیے بھی ضروری ہے کہ فائبر کا استعمال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امید ہے آپ کو یہ یہ یوسفل ویڈیو ہوگی اگر تو آپ کو قبض نہیں اور آپ کے کھانے میں فائبر کا استعمال مناسب ہے تو وہی کافی ہے ادروائز آپ کوئی نہ کوئی فائبر اپنی غزہ کا حصہ بنائیں مثلا اگر آپ اس سب گول کا چھلکہ لینا چاہتے ہیں دن میں ایک مرتبہ ایک یا دو چمچ پھانک کے اوپر سے پانی پیئیں اور بس سارہ دن آپ باقی چیزیں کھاتے رہے میں شک اور اگر آپ کو کسی اور طریقے سے کھانا چاہا لگتا دہی میں مکس کر کے دودھ میں ملاکہ پانی میں ملاکہ لینے تو وہ بھی صحیح ہے تو تاکہ آپ کا ایک روٹین بن جائے یہ فائبر کے بے تہاشا فائدے ہیں ایک فائدہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے مثلا جو بڑی آنٹ کا کینسر ہے وہ جو ویسٹ نائز ڈائٹ ہے جو لوگ باہر کی کھانے کھاتے جس میں فائبر کے استعمال کم ہے ان میں زیادہ ہے ممکن ہے ایک وجہ یہ بھی ہو ان کے اندر کینسر کی چانس زیادہ کہ ان کے کھانے میں فائبر کام ہے تو فائبر ایک قسم کا بڑی آنٹ کے کینسر سے بھی بھی جاتا ہے اجازہ چاہوں گا پروفیسر عزیز و رحمان فرمیڈس ٹینڈ اپنی بیماری کو سمدی